عبداللہ ابن موسیٰ ابن ابی المختار دادا جو ہے کنیت سے مشہور ہے ابو المختار باغام نام تھا ان کا الہباسی مولاہو ابو محمد الکوفی ان سے متعلق تھوڑا کلامیں تفصیلی کلامیں امام بخاری رحمہ اللہ کے جو آسادزہ ہیں ان آسادزہ کو پانچ طبقات میں تقسیم کیا جاتا ہے کتنے پانچ ان میں یہ سب سے پہلے طبقے کے ہیں من کبار شروع وقی البخاری ان کا جو سنی ولادہ تھے ایک سو اٹھائین حجری ہیں اور وفا دو سو تیرہ حجری حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تقریب و تہذیب میں نوے طبقے مات کو ذکر کیا اخرجہ الجماعہ کتب ستہ کی سبی کتابوں میں آپ کی مرویات حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کتب ستہ کی کسی بھی راوی سے متعلق تقریب و تہذیب میں جو مختصر حکم لگاتے ہیں اس کو بہت باریکی سے پڑھنا پھر اگر آپ اس کو پھیلا کے پڑھیں گے تہذیب و تہذیب میں تہذیب الکمال میں یا جو سرابی سے مطالق اور جو بھی معلومات ہیں پھر قدماء کے پاس یا حیر بن معین علی بن المدینی احمد بن حنبل محمد بن سعد پھر انہی سے منخول کرنے کے بعد پھر کچھ تذیع کرتے ہیں عافظ ابن عادی امام ساجی امام نسائی اور پھر امام ابو داؤد رحمہ اللہ وغیرہ سب جملے ایک راوی سے متعلق تفصیلی باتیں آپ کو ملتی ہیں اور اگر آپ اس کو ایک جملے میں لکھنا چاہیں تو پھر آپ تقریب و تہذیب میں دیکھیں سمجھیں تقریب و تہذیب میں دیکھیں پھلیا اسی کو پھیلا کے پڑھو تو ایسے پھر اس کو آپ ایک جملے میں لکھنا چاہیں تو پھر اتر کے آئی پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ ہاں تو پھر یہ ایک جملہ ہے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے تو حافظ ابن حضر رحمہ اللہ نے تقریب و تہذیب میں لکھا سی قاتل کیا نیتا شیع تو وہ ہے کہ دو باتیں ہی جمع کر دی گئی اب دیکھیں کوئی تفصیل ہے اس میں ابو بکر ابن ابی خیثمہ وہ یحییٰ ابن معین کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ نے ان کو ثقہ کہا اسی طرح سے معاویٰ ابن صالح وہ کہتے ہیں کہ میں یحییٰ ابن معین سے پوچھا عبداللہ ابن موسیٰ کے مطالب تو آپ نے کہا کہ اکتب عنہ فقد کتبنا عنہ ایسے کہا آپ بھی لیکھیں ان سے آپ ہم نے بھی ان سے لکھا ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ نے جو کتاب الجرح والتعادیل ان کی فرزندیں جو ان کی اقوال اجہ کی ہیں اس میں ان سے مطالب لکھا صدوق ثیقت حسن الحدیث حسن الحدیث اور کہا کہ ابو نعین الفضل بن دکین جو ہے نا وہ بھی مخاری کے استاذ ہیں دو سن نیسی سنیہ و فاتحہ آگے نام آئے گا ہوں کا تو کہا کہ اسرائیل ابن یونس جو ہے نا آگے نام آئے گا ہوں کا بہت معروف رابی ہیں ابو عساق السبعی رحمہ اللہ کے خانوادے کے ان دکھوتے ہیں اسرائیل اسرائیل معروف علمی ہے کفی ابو عساق السبعی کے پوتی کہا کہ وہ عبید اللہ اثبتهم فی اسرائیل اسرائیل ابن یونس کہ اگر بات کرتے ہیں تو ان کے تلامیزہ میں یہ اثبت ہے یہ اسطلاح ہے اس کو ذرا کشت سمجھاؤں گا انشاءاللہ کیا مفہوم ہوتا ہے اس کا کانا اسرائیل یعطیہی فیفرہو علیہ القرآن خیر احمد ابن عبداللہ العجلی انہوں نے بھی ان کو ثقہ کہا ہے محرفت الثقہ ان کا چھوٹا سا رسالہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر انہوں نے کہا کہ ثقہ کانا حالماً بالقرآن امام ابو داود رحمہ اللہ جو ان کے شاید ہیں ابو عبید العجلی ابو عبید العجلی امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا کانا محترقاً شیعیاً ان کے جو سوالات ہیں عبید العجلی کے وہ ہمارے پاس ہیں آپ دیکھ لیں کانا محترقاً شیعیاً جاز حدیث امام ساجی نے کہا ابو زکریاد ساجی تین سو ساتھ فیر سے نے آفاد ہے ان کا صدوق کانا یفرت فی التشیع ان سب معلومات کو آپ نے ابھی لوگ لکھا ہے اس بنیاد پر اس کی تفضیلات کیا ہیں دیکھیں کہ امام احمد رحمہ اللہ کا کیا موقف تھا امام احمد رحمہ اللہ کا موقف ان سے مطالعہ یہ تھا جیسا کی حافظ بن حضر رحمہ اللہ نے تہذیب و تہذیب میں لکھا ہے کہ روا مناکیر امام احمد رحمہ اللہ ان کے بارے میں کہا روا مناکیر وقد رأیتو بمکہ فاعرضتو عنہ وقد سمعتو منہ قدیماً سنة خمس و ثمانین انہیں ایک سو پچیسی ہجرے میں سنا میں بس ان سے ان کا انتقال کا بوا دو سو تیرہ کو دو سو تیرہ کو مکہ میں ملاقات ہوئی تھی ایک سو پچیسی ہجرے میں بہت پہلے تب سناتا میں ان سے فاعرضتو عنہو تو ان کو جو میں نے ان سے اعراس کیایا ان کو جو دور رکھ کر دیایا ان سے جو گویا کہ ایک طرح سے جرح والی بات ہے ایسا کیوں اس لئے کی یہ ان کا جو معاملہ تھا امر لا يسلیہ بعضہ بعضا ان کا معاملہ روایات سے متعلق اور دیگر چیزوں سے متعلق ساتھ نہیں تھا عقادی اعتبار سے بھی کس اعتبار سے تشیع کے اعتبار سے بھی معاملہ صاف نہیں تھا اسی لئے امام ابو عبداللہ الحاکم رحمہ اللہ اپنی سنت سے ابو مسلم البغدادی الحافظ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ عبیداللہ ابن موسیٰ من المتروکین تراکہ احمد تراکہ احمد لتشیعی امام احمد رحمہ اللہ نے ان کے تشیعی کے وجہ سے ان سے روایت نہ ترک کر دیا امام احمد رحمہ اللہ نے خاصا استفادہ کیا ہے اس سے عبدالرزاق السنحانی سے اور عبدالرزاق السنحان رحمہ اللہ کا جب نام آئے گا آئے گئے تب بتاؤں گا میں آپ کو کہ ان کا بھی ایک صحیح کی صحبت کی وجہ سے تشیعی کے آثار آگئے تھے اثرات تھے بتاتا ہم کو انشاءاللہ آگے بتاؤں گا عبدالرزاق سنحانی رحمہ اللہ ایک صحبت کی وجہ سے وہ کون ہی میں بتاتا آپ کو آگے آئے گا نا انشاءاللہ تو امام احمد رحمہ اللہ سے ایک طرح سے لوگ پوچھنے لگے عبدالرزاق سنحانی سے کیوں روایت لیتے ہیں عبدالرزاق موسیٰ سنی کیوں نہیں اگر بات صرف تشیعی کی ہو تو احمد رحمہ اللہ نے کہا انہو رجعہ انہو نے تو اس فکرہ سے رجوع کر لیا ہے کون عبدالرزاق سنحانی لیکن یہ نہیں عبدالرزاق بن موسیٰ یہی بات تھی تو محمد بن سعد الطفقات الکبرہ میں ان کے بارے میں لکھا کہ کان ثقہا صدوقا ان شاء اللہ کثیر الحدیث حسن الحیئہ لیکن وکان يتشیع ویروی احاديث فی التشیع منکرہ شیعیت سے متعلق منکر احاديث بھی روایت کردیتے ہیں وضعف بذالک اسی وجہ سے اسی وجہ سے ان کی تضعف کی گئی عندہ کثیر من الناس اسی بنیاد پر ان کو ضعف آگئے تو احمد رحمہ انہوں نے جو بات کہی نا ترکہو لتشیعی جو ابو مسلم البغدادی نے کہا یہی بات ہے جو محمد بن سعد نے کہا رحمہ اللہ ایک بات ہے ان سے متعلق اور ایک اور بات وہ یہ ہے کہ ابن شاہین رحمہ اللہ ان کے کتاب میرے پاس سے آپ دیکھیں گا ابن شاہین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ ان سے متعلق عثمان ابن ابی شہبہ جو ابو بکر ابن ابی شہبہ کے بڑے بھائی ہیں انتخال بعد میں ہوا وہ کہتے ہیں کہ صدوق انثقہ وہ بھی کفی ہے نا ابو بکر ابن ابی شہبہ عثمان ابن ابی شہبہ کفی ہیں کہا کہ صدوق انثقہ عبداللہ بن موسی بن ابی المختار کے بارے عثمان ابن ابی شہبہ نے کہا صدوق انثقہ لیکن وَكَانَ يَذْطَرِبُ فِي حَدِيثِ سُفِيَانَ اِذْطِرَابًا قَبِيحًا سُفیان ابن سعیج الثوری وہ بھی کفی ہیں اور اعلام میں سے بھی سفیان ابن سعیج الثوری رحمہ اللہ سے متعلق جو ان کی نوایات ہیں وہ ناقابل قبول ہیں استراب بہت ہے اس میں اور امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ عندہو جامع سفیان جیسے عبدالرزاق صنعانی رحمہ اللہ کے پاس جامع معمر بن راشد الازدی تھی جو ابھی عبدالرزاق صنعانی کا المسندف کے ساتھ ملتر شبی ہے وہ تو کہا کہ عندہو جامع سفیان وَيُسْتَصْغَرُ فِيهِ یعنی یستضعف اور وہ ضعیف شمار ہوتے تھے کون کون عبدالرزاق بن موسیٰ کس سے متعلق سفیان ابن سعیر اصحوری سے متعلق یہ بات مام بخاری نے کہی اسی لئے یعنی عبدالرزاق بن حجر رحمہ اللہ نے بھی تقریب تحذیم میں یہ لکھا ہے تقریب تحذیم بھی کہ کان اثبت فی اسرائیل منا بن عین ابو نعین الفضل بن دکین وہ بھی کفی ہے لیکن جب بات اسرائیل ابن یونس کے آتی ہے تو ابو نعین الفضل بن دکین سے قابل یہ اثبت ہے کون عبداللہ بن موسیٰ بات اصیتر واضح ہے اتقان کے اگر بات کرتے ہیں تشیئی ایک چیز ہے بات اگر اتقان کی ہو اور کہا کہ وَيُسْتَسْغَرْ فِي سُفیانَتْفَهُورِ لیکن سفیانَتْفَهُورِ کی جب بات آتی ہے تو بھی یہ ضائف ہوں گے کون عبداللہ بن موسیٰ یہاں تک بات واضح ہوگی آپ کو اچھے ناظمی یہ جو حدیث ساری ہے آپ اس میں دیکھیں اس میں کئی فصول ہیں جو نووی فصل ہیں صحیب بخاری کے جو رجال ہیں کس کے صحیب بخاری کے جو رجال ہیں صحیب بخاری کے رجال سے متعلق جو بھی کسی طرح کبھی اہلِ علم کا کلام ہے نقد ہے ان کے زوف سے متعلق یا ایک پہلو میں زوف بیان کیا جاتا ہو ایک پہلو میں ان کے ثقاغ بیان کیا جاتی ہے کسی بھی طرح سے جس سے براہ راہ صحیب بخاری پر آنچ آ سکتی ہے اس پر حرف آ سکتا ہے اور اس کی صحیحت مجروح ہو سکتے ہیں مثلا ظاہری اعتبار سے تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس ایک ایک راوی کو لے کر کہ ان کا دفاع کیا ان کا دفاع مطلب صحیح بخاری کا دفاع کہ اس کی باوجود امام مخاری لے کر رہنا ان کو ان کی روایت لائے نا بات آزیہ ہوگی آپ کو تو یہ جو نوی فصل ہے تو جواب جو دیا ابن حجر نے وہ دو طرح کا کتن طرح ایک مجمل ایک مفصل مجمل کیسے اعتبار سے مجمل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ الجانہ اور صحیح ہے اس میں ایک راوی کہا جانا یہ ایک طرح سے ان کی ثقاحت کی دلیل ہے ان کی توفیق ہو جاری ہے کیونکہ پوری علماء کے ہم عروف ہے کہ الجانہ اور صحیح ہی ہوگی بات اب جس طرح کا بھی نقد ہو وہ اس اس زمین میں بات نہیں آتی ہے کہ جسے جو یہ مطلب صحیح بخاری پر حرف آ سکتا ہے پہلے میں اجمالی والی جو بات ہیں میں ایک مطلب پڑھ کے سنا دیتا ہوں ایک مطلبہ کے لئے اورنا جب بھی بات کسی راوی کے آئے گی ہم براہ راست راوی سے مطالب پڑھیں گے مجمل نہیں پڑھیں گی ایک بات پڑھ کے سنا دیتا ہوں بس آغاز ایک کلاس کا اس لئے دیکھیں ابن حجر کہتے ہیں رحمہ اللہ فی الفصل نوی فصل فی سیاقی اسمائی من طعن فیہ من رجالی حادل کتاب اس کتاب میں الجام حسائی میں جس لئے سراوی سے مطالبی تعانہ دیا گیا ہو تعانہ سے مرد عدو کا تعانہ نہیں علمی نقد کیا گیا ہو ان کا مفصل جواب وقبل الخوض فی تفسیر جواب میں جانے سے پہلے ینبغی لکل منصف این یعلم ان تخریج صاحب الصحیح ان تخریج صاحب الصحیح لئے ای را مکان مقتضن لعدالته عندہ وصحة ضبطہ وعدل غفلت مناسب ہے ہر ایک انصاف فصل آدمی کے لئے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا ان تخریج صاحب الصحیح امام بخاری رحمہ اللہ کا کسی بھی را بھی کلی ای را بھی مکان کسی بھی را بھی را بھی کو اپنی صحیح میں اندراج کرنا اور اسے روایت لانا مقتضن یہ اس کا مقتضا ہے اس کا تقاضہ کرتی کس بات لعدالت ہی عندہ وکہ امام بخاری رحمہ اللہ کے پاس وہ را بھی عجل ہے وہ را بھی عادل ہے ان کے عدالت کو وہ لازم ہے وہ صحة ضبطہ یہ تو امام بخاری کی حد تک اب مزید اکر جوڑ لیتے ہیں انواف سمجھ رہے ہیں مزید اکر آپ اہل علم کی بڑی تعداد بلکہ متفق علی مسالہ بدون نزاع متفقتوں پر اہل علم کا اس کو صحیح اس صحیح کہنا صحیح مسلم کو بھی اس صحیح کہنا جس سے تو یہ بات اور مؤکد ہو جاتی ہے اور مضبوط ہو جاتی ہے کہ اس اکرامی کا اس کتاب میں آنا اس کی صحیح کو لازم ہی ان کے عدالت کو لازم ہی مطازع ہوگی آپ کو اچھے مانگویں نہیں وہذا معنی لم يحسن لغیر من قربا جاہندہو عنہو فی الصحیح فہو بمثابت اطباق الجمهور على تعدل من ذکر فیہما یہ صحیح بخاری کو الجامع الصحیح اہل علم کہہ دینا وہ اہل علم کی طرف سے اس بات کی شہادت ہے کہ جو راوی اسم ہیں وہ عدل وہ یہ معنی ہوگا اس کی درجے کی بات ہے هذا اذا خرج له فی الاصول فا اما ان اخرج له فی المتابعات والشواهد والتعالیخ فہذا یہ تفاوت درجات من اخرج له منهم فی الضبط وغیره مع حصول اسم صدق لهم امام بغیر رحمہ اللہ سے متعلق کہا کہ اصول کے حد تک تو یہ بات ہے اگر شواهد میں مطابعات میں آگے آئیں گے ان شاء اللہ وہاں مغافت ہو تعالیق میں اگر کسی رابط کو لاتے ہیں تو پھر وہ درجات ان کے الگ الگ ہوں گے حسب ان کی علم ان کا مراتب کے اعتبار سے اگر صحیح بخاری کی کسی رابط کو آپ علم نقض سے مفتقو کرتے ہیں تو پر تعان کرتے ہیں تو گویا کہ امام بخاری رحمہ اللہ پر آپ تعان کر رہے ہیں کیونکہ ان کے الجانے والسحی میں وہ اس کو لے کر آئیں امام بخاری کے دیگر کتابوں سے متعلق کوئی رابط آ جاتی ہے تو ان سے متعلق ایسی بات نہیں ہوگی تو گویا کہ اس رابط سے متعلق بات کرنے سے پہلی یہ دیکھنا پڑے گا کہ لائے کون ہیں جب تک اس رابط سے متعلق مفسر گفتقو نہیں ہوگی صرف آپ ایسی مجمل گفتقو کریں گے تو بات ماضی نہیں ہوگی ان کے ضبط حفظ سے متعلق آپ ایسی مجمل گفتقو نہیں کریں گے مفسر گفتقو کریں گے یا جسے جزوی گفتقو کریں گے تو پھر وہ جزوی گفتقو کے حد تک ہی ہوگی جسے سفیان بن سعیدہ سوری سے ان کے مرویات کیا ہیں یستظغر ضعیف ہوں گی تو دیکھو کہ سفیان بن سعیدہ سوری سے لائے ہیں جزوی گفتقو ہے جزوی گفتقو ہے لانا الازباب الحامل للائمہ على الجرح متفابتا منها ما یخدح ومنها ما لا یخدح وقد كان الشیخ عبد الحسن المقدسی یقولو فی الرجل اللذی یخرج عنو فی الصحیح هذا جاز القنترہ یعنی بذالک انہو لا یوتفت الی ما قیل فی صحیح بخاری سے متعلق کیسے رابی کا آجانا جاز القنترہ بات ہو گئی مکمل ہو یہ تو اجمالی بات نہیں ہے اب عبیداللہ ابن موسیٰ سے متعلق احمد بخاری رحمہ اللہ کی جو تفصیلی باتیں ہوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں عبیداللہ ابن موسیٰ سے متعلق کہا عبیداللہ ابن موسیٰ بن ابن مختار العباسی مولاہم ابو محمد القفی من کبار الشیخ البخاری سمع من جماعت من التابعین وثقہ ابن معیم وابو حاتم والعجلی وعثمان ابن ابو شیبہ وآخرون وقال ابن موسیٰ كان ثقہ صدوقا حسن حیئہ وكان يتشیع ویروی احاديثا فی التشیع منکرہ وضعف بذالک عند کثیر من الناس ابن ابو الحجاج المزیس نخل کیا ابن ابو الحجاج المزیس یاوردیکل اصحاب علم سی انہونے نخل کیا ایکون ابن حجرنہ وعاد عليه احمد غلووه فی التشیع مع تقشفه وعبادته تقشف آپ کی دین داری دنیا داری نہیں ہونا دنیا سے دور رہنا تقشف وقال ابو حاتم كان اثبتهم فی اسرائیل وقال ابن معیم یہاں سے غور کی جیاب وکانا عندہ جامع سفیان الثوری وکانا يستضعف فیهی قلت قون الحافر لن یخرج له البخاری من روایتی حلی الثوری شیعن وحتجہ بھی ہوا الباقون وحتجہ بھی ہوا الباقون یعنی ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا جل نمبر دو سفا نمبر ایک ہزار ایک سو اٹھائنس اور ستائنس اور اٹھائنس کہا کہ یستضعف کس کے اعتبار سے اذا روا من الثوری اذا روا عن الثوری فلم یرفی عنہ وما جا ابن بخاری رحمہ اللہ مطلب اگر آپ کو ایک جزوی کلاب تو یہ عبدالعب موسیٰ سے متعلق ہے